ہمارا ہمارا ہمارل میں ہم شروعت کریں گے ہمارا ہمارل کی خبروں کا لیکن اس سے پہلے آج کے دن کی سب سے بڑی خبر جو فرانس کی راجتھانی پیریس سے آ رہی ہے پیریس میں سات جگہوں پر بڑا آتنکی حملہ ہوا ہے اور آتنکی حملے میں لگ بگ 160 لوگوں کی موت کی خبر بھی سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ تھیٹر کا بندھک سنکر جو وہاں پر سامنے آیا تھا آتم کیوں نے کچھ لوگوں کو بندھک بنایا تھا اس کو سلجھا لیا گیا ہے لیکن جو موت کا آنکھ رہا ہے وہ لگ بھگ ایک سو ساٹھ تک پہنچ چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ پیریس میں سٹیڈیم کے باہر تین دھماکے ہوئے سٹیڈیم میں اس سمیں فرانس اور جرمنی کے بیچ فوٹبال مقابلہ چل رہا تھا سٹیڈیم میں فرانس کے راشتپتی فرانسوا اولاند بھی موجود تھے اور اس کے بعد ان دھماکوں کے بعد آتم کی حملے کے بعد فرانس میں امرجنسی خوشت کر دی گئی ہے بارڈر کو سیل کر دیا گیا ہے فرانس کے راشتپتی نے ٹرکی میں ہونے والے جی ٹونڈی سمٹ کا دورہ بھی رد کر دیا ہے تو ایک کروڑ چہرہ ایک بار پھر دنیا کے سامنے آیا آتم کا جہاں پر ایک سو ساٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے اور یوروک کے اب تک کے سب سے بڑے آتم کی حملے کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ پیریس میں ساتھ جگہوں پر ایک ساتھ آتم کیوں نے حملہ کیا جس میں لگ بھگ ایک سو ساٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے حملہ ورہوں نے پیریس کے باتہ کلان ٹھیٹر میں لوگوں کو بندھک بنایا تھا پھلس نے حملہ کر بندھک سنکر تو سلچھا لیا لیکن کم سے کم وہاں ایک سو بیس لوگوں کی موت ہو گئی حالانکہ قریب سو سو لوگوں کو اس کنسورٹ خال سے سرکشد نکالا گیا ہے اور دوسری اور ایک فٹبال سٹیڈیم کے باہر ایک کے بعد ایک تین دھماکے ہوئے جب یہ دھماکے ہوئے تو وہاں فرانس اور جمنی کے بیچ مقابلہ چل رہا تھا جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بیتایا اور وہاں خود فرانسی سی راشت پتی فرانسوہ اولاند اور وہاں کے گرہمنٹری موجود تھے پھلس نے جو پانچ آتنگ کی ہے ان کو مار گرایا ہے آگے بڑھتے ہیں اب ہیماچل کا رکھ کریں گے ہیماچل پردیش میں سوائن فلو سے موت کا پہلا معاملہ سامنے آیا ہے آئی جی ایم سی میں سوائن فلو سے 32 ورشی محلہ کی موت ہوئی ہے اور سواستے بھاگ کے جو دعوے تھے سوائن فلو کو مددے نظر رکھتے ہوئے جو تیاریوں کے دعوے کیے جا رہے تھے ان کی پول کھولتی ہوئی نظر آ رہی ہے آئی جی ایم سی بڑا اسپتال وہاں پر یہ محلہ کی موت ہوئی ہے 32 ورشی محلہ کی موت ہوئی ہے بیماری سے بچہ آپ کے لیے جو قدم ہیں وہ کیا اٹھائے جا رہے ہیں جس طرح سے یہ موت کا معاملہ سامنے آیا ہے سوائن فلو کی دستک سوائن فلو جس طرح سے پچھلے سال بھی دیکھا گیا ہے جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو یہ بہت فیلتا ہے اور جیسی ہی سردی کی شروعات ہوئی ابھی شروعاتی دور میں برفباری ہیمارچل میں ہوئی ہے موسم تھنڈا ہے وہاں پر اور سوائن فلو کا ایک معاملہ سامنے آ چکا ہے اور موت ہوئی ہے سوائن فلو کی وجہ سے 32 ورشی محلہ کی آئی جی ایم سی اسپتال میں اور کہیں نہ کہیں جو دعوے پرشاسن کے تھے ان کی پول ضرور کھلتی نظر آ رہی ہے سیدھا چلتے ہیں شملاب کو لیے چلتے ہیں محید پرم شرمہ زی میڈی ایت سموادات ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں محید کا روح کریں گے محید پہلی موت کہا جائے پہلا معاملہ امید کریں گے ایسا معاملہ کوئی اور سامنے نہ آئے لیکن کہیں نہ کہیں جو دعوے تھے تیاریوں کے وہ تو ان کی پول خورتی ہوئی نظر آ رہی بلکل گورت دیکھی جس طرح سے پہلے ہی سوائن فلو سے نپٹنے کے لیے اور اس کے لیے اس ڈاکٹروں کی وشیش ٹیم بھی گھٹک کر دی گئی ہے لیکن حیرانی کی بات ہے کہ شملا کے سب سے ہمارچر کے سب سے بڑے آسپتال میں آئی جی ایم سی جو ہے وہاں پر ایک موت ہو جاتی ہے محیلہ کے بتیس ورشیہ سوائن فلو کی سوائن فلو کے چلتے ہیں تو نشت روپ سے یہاں کہیں نہ کہیں یہ دعوے جو ہیں یہ جھکلا دیتے ہیں سرکار کے ان یوجناوں کو جو جلائی جا رہی ہیں خاص طور پر ایسی بیماریوں کی لوگ تھام کے لیے یا پھر پکڑ کے لیے تو اب جو ہے کل دیر شام جو ہے ایک محیلہ کے موت ہوئی اب تیس ورشیہ محیلہ ہے شملا کے مشوبرا کی رہنے والی ہے اور لیبر جو ہے جو ہے وہ مہنتانہ جو ہے وہ کام کرتی ہے تو دو یا تین دن سے یہ بتا جارہا کہ وینٹیلیٹر پر بھی چل رہی تھی کافی کم بھی روستہ میں ہی سے لائے گیا تھا کل میں لاکر کے کہیں نہ کہیں ایک طرف لاپروہی ضرور ہے جو مریض ہے کہہ سکتے ہیں کیونکہ جس طرح سے پہلے چار جو ہونا چاہیئے تھا یا پھر جو دکھانا چاہیئے تھا ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں دکھایا گیا اس سمیں اور اس کے بعد دیری ہوئی اور پھر موت ہو گئی لیکن یہ جو ہے پہلی موت ہے سوائم فلو سے اس سال کی گورو اور اب جو ہے سرکار کو اور زیادہ سترک رہنے کی ضرورت ہے اور جس طرح سے یہ بھی گرامیڈ علاقے سے ایک معاملہ سامنے آیا ہے تو گرامیڈ علاقوں میں لوگوں کو جاکرو کرنے کی اور زیادہ ضرورت ہے اس بیماری کو لے کریں محید ایک اور چیز سمجھیں جاؤں گا آپ نے کہا کہ شملہ کے مشہورہ سے یہ محیلہ وہاں کی رہنے والی ہے کیا وہاں پر کسی لوگل اسپتال میں پہلے داخل کروایا گیا تھا اور پرشاسن کیا اس پورے گاؤں میں اب جانچ کے آدیش دیئے گئے ہیں کہ وہاں کوئی ایسا اور بھی معاملہ تو سامنے نہیں آسکتا یا ایسی کوئی بات پر شاسن کی طرف سکھی جا رہی ہو گورت دیکھیں یہ جو محیلہ آیا ہے اس کو سیدھا چھملہ کے آئی جی ایم سی اسپتال میں ہی لائے گیا تھا اس کو وہاں پر اس کی جانچ نہیں کروائی گئی تھی جو سانی اسپتال ہے اور اب جو ہے سترک جو ہے ضرور ہو گیا سجک جو ہے ضرور ہو گیا کیونکہ پہلا معاملہ آ چکا ہمارچر پردیش کا تو اب جو ہے سواستے وی بھاگ نے ایک کڑے جو ہے نردیش دیئے ہیں ایک بار پھر سے اگر اس طرح کوئی معاملہ آتا ہے اس کی پراتمکتہ جو ہے جانچ پراتمکتہ سے جانچ کی جانچ کی جانی چاہیے اور اگر سواین فلو کے کوئی بھی لکشن اس میں پایا جاتا ہے تو ترانت اپچار بھی دیا جانا چاہیے جو کل میں علا کر کہ ایک طرف پھر سے دعوے جو ہیں وہ دعوے ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں سواستے وی بھاگ کیا اور دوسرے طرف جو پہلا معاملہ جو موت ہو چکی ہے ہمارچر پردیش میں پہلی سواین فلو سے جو موت ہوئی ہے ایک مہلا کی اب دیکھنا ہوگا کہ کتنے جاگلو تھوڑا تھا لوگوں کو بھی ہونے کی ضرورت ہے اگر اس طرح کے کوئی لکشن ہے خانسی بخاد یا زکھام یہ تین لکشن اگر اس موصبے جو آتے ہیں تو سب سے پہلے ڈاکٹر سے اپنا اپچار کروائیں نزدیکی سواستے کے اندر میں ضرور جانا چاہیے لوگوں کو تاکہ سمیں رہتے ہیں اس بیماری کو پکڑا جا سکے کیونکہ اس کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ میں یہ چیز سابنے آتے ہیں کہ اسے سواین فلو ہے یا نہیں ہے اس کے بعد اس کا اپچار کیا جاتا ہے تو نشطی طرف سے یہاں پہ جس طرح سے دعوے جو ہے وہ کیے جارے ہیں اسے الگ رکھ دیا جائے لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی جاگرک ہونے کی ضرورت ہے خاص طور پر گرامین علاقوں میں رہنے والی لوگوں کوئی انتظام پرشاسن کی طرف سے ہسپتال پرشاسن کی آٹ سے دیکھیں سواستر ویبھاگ نے یہ ضرور کہا تھا کہ جو سواین فلو ہے اسے لے کر کے الگ وارڈ بنایا جا گیا آئی جی ایم سے شملہ میں اور ڈاکٹروں کی ایک الگ سے ٹی بی اس میں گھٹک کی جائے گی لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں ہے فیلحال ابھی تک لیکن اب جو کیونکہ پہلا معاملہ جو ہے گورف صاحب نے آیا ہے جس پر مہلہ کی موت ہوئی ہے اس کے بعد کیا قدم اٹھائی جاتے ہیں سواستر ویبھاگ کے یا پھر آئی جی ایم سے پرشاسن کے یہ دیکھنا باقی رہے گا لیکن کہیں نہ کہیں اب کیونکہ پہلا معاملہ جب بھی آتا ہے اس بیماری کو لے کر کے یا پھر کوئی اور بیماری ہوتی ہے اس کا پہلا معاملہ آتا ہے جب گمبیر عوصہ میں کوئی مریض آتا ہے اس کے بعد نشترپ سے اسپطال پرشاسن اپنے سر پر بھی قدم اٹھاتا ہے اور سواستر ویبھاگ جس طرح سے جاگرو کا بھیان جو ہے وہ چھیڑ رکھا ہے تو اب مانا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر سے یہ بھیان جو ہے وہ گرامین علاقوں میں ضرور چھیڑے گا سواستر ویبھاگ کیونکہ دعوی بھی ہی کیے جاتے ہیں ہر بار تو اب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے اس کیونکہ اگر بات کی جائے پچھلی سال بھی تو کافی زیادہ موتیں سواین فلو سے ہو چکی ہیں ہمارچر پردیش میں اب کیا یہ آنکڑا جو ہے وہ نیچے آئے گا یا پھر اوپا جائے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی اس میں ضرورت ہے جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ لوگوں کو جاگرو کھونے کی ضرورت ہے ساتھ میں جو ڈاکٹرز ہیں ان کو تھوڑا ویشیش دھیان دینے کی ضرورت ہے ایسے مریضوں کو لے کر کے جو سواین فلو کی بیماری یا پھر اس کے لکشن لے کر کے اسپتار پہنچتے ہیں جی محیط آپ کا بہت بہت دھنے بات اس پوری جانکاری کے لئے تو ہیماچل پردیش میں پہلا معاملہ بے شک ہے لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے پچھلے سال بھی بہت سے سواین فلو کے معاملے سامنے آ چکے ہیں اس پیچ پرشاسن کے کیا انتظام ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جاگروک ہم سب ہی کو ہونا ہوگا اگر ایسی کوئی سمجھ سے آپ کو ہوتی ہے تو سیدھا اسپتال کا رکھ کیجئے خود دوائی لینے کی جگہ پہ آگے بڑھتے ہیں اب ہماچل کی سیاست کی بات کر لیتے ہیں ہماچل پردیش کے پور مکھے منتری پریم کمار دھومل اور ان کے پریوار کی سمپتی کی جانچ پر پورے سوبے کی سیاست اب گرماتی ہوئی نظر آ رہی ہے جہاں کانگریس اسے کانونی پرکھریہ بتا رہی ہے تو وہیں بی جے پی اسے راجنیتی کا شڑے انتر قرار دے رہی ہے ہماچل پردیش میں دو بڑے راجنیتی گھرانوں کی لڑائی اب کانونی جنگ کا روپ اکتیار کر چکی ہے سوبے کے مکھے منتری ویر بھدر سنگھ پر آئی سے ادھک سمپتی کو لے کر سی بی آئی کی کارروائی کے بعد اب راج سرکار نے ویجلنس ویبھاگ کے سپیشل انویسٹیگیشن یونیٹ 2 کو پوریو مکھے منتری پریم کمار دھومل اور ان کے پریوار کی قریب 31 سمپتیوں کی جانچ تیز کرتے ہوئے اگلے 90 دنوں میں اسے پورا کر ریپورٹ سوپنے کے آدیش دیئے ہیں اُدھر بی جے پی اس ماملے کو پوری طرح سے سیاسی سڑینت کرا دے رہی ہے پارٹی کا کہنا ہے کہ مکھے منتری ویر بھدر سنگھ خود سی بی آئی کے شکنجے میں ہے اس لیے جانتا کا دھیان اس ماملے سے ہٹانے اور پریم کمار دھومل کو بے وجہ اس ماملے میں فسانے کے مقصد سے یہ ایک قدم اٹھایا گیا ہے جس کا بھارتی جانتا پارٹی ڈٹ کر مقابلہ کرے گی پورو مکھے منتری پروفیسر دھومل جی اور ان کے پریوار کے خلاب ایک جھوٹا کیس بنانے کا شڑینتر ہے اور جس پرکار سے آج یہ ہمچل پردیش کے مکھے منتری سی بی آئی کے سکنجے میں ہیں نیایلو میں ان کے خلاب رسٹا چار اور آئی سے ادھک سمپتی کے ماملے چل رہے ہیں اس سے دھیان اٹھانے کے لئے جنتا کا اس پرکار کا شڑینتر کیا جا رہا ہے ہمچل میں کانگریس اور بی جے پی کی یہ سیاسی جنگ آنے والی دنوں میں کون سا رکھ تیار کرتی ہے اس بارے میں تو آنے والا سمیں ہی بتائے گا لیکن فلحال تو پردیش کی تھنڈی فضاؤں میں سیاسی پارہ اپنے پورے چرم پر نظر آ رہا ہے محید پریم شرمہ زیمی جیہ شملا جی انھنڈا پردیشہ لیکن سیاست گرمائی ہوئی ہے ادھر بی جے پی کے آروپ کو کانگریس نیتا شکیل احمد نے ہاسو اسپد قرار دیا ہے ان کا مہنہ ہے کہ اگر شڑینتر کے تحت کام کرنا ہوتا تو سی ایم بیربھد سنگھ تین سال تک انتظار نہیں کرتے جن لوگوں نے بیٹی کے شادی کے دن بیربھد سنگھ جی کے گھر پہ چھاپا پڑھوایا وہ بات کر رہے ہیں کہ راج نیتک بدلے کی بھاونہ سے کام ہو رہا ہے اس سے زیادہ ہاسپد اور غلط بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے یہ جا رہا ہے کہ ویجلنس کو ذمہ داری دی ہے جانچ کی اس میں کہیں نہ کہیں گربڑی ہو سکتی ہے جس معاملے کے بارے میں سی بی آئی نیالے میں لکھ کے دے چکی تھی کہ اس میں کوئی میریٹ نہیں ہے بیربھد سنگھ جو چیف پنیسٹر ہے ہمارچل پردیش کے ان کے ساتھ جو بیوار کیا ہے اس کے بعد بھی کسی کو یہ ادھکار بنتا ہے کہنے کا کہ یہ راج نیتک بھاونہ یا دربھاونہ سے ہو رہا ہے یعنی کہ جو سرکار ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے کسی طرح سے جو بدلے کی بھاونہ نہیں ہو رہی ہے اگر بیربھد سنگھ اتنے دنوں سے مخمنتری ہیں لگ بھگ چار سال تین سال تو بلکل پورا ہو گیا ہے چوتھا سال شروع ہو گیا ہے اگر بدلے کی بھاونہ سے کام کرنا ہوتا تو ابھی تک دھومل جی یا ان کے جو سپتر ہیں جن پر زمین سرکاری زمین کو ہتھیانے کا آروپ ہے سالت دیش جانتا ہے تو ابھی تک تو کہاں سے کہاں بات آگے بڑھ گئی ہوتی لیکن قانون اپنا کام کر رہا ہے اور وید بھر سنگھ نے بدلے کی بھاونہ سے کام نہیں کی ہے بلکہ بھارت سرکار اور موڈی جی کی سی بی آئی نے دھومل صاحب کے انفلینس میں جس دن ان کی بیٹی کی شادی ہے اس دن ان کے گھر پہ چھاپا مارا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ شرمناک بات اور کوئی نہیں